چانوہوں نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن چند بڑی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کے ذریعے سے آدمی اپنی آخرت بنا سکتا ہے ان نعمتوں کے ذریعے سے آدمی کی آخرت بن بھی سکتی ہے بگڑ بھی سکتی ہے ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے ایک تو انسان کا اس کا اپنا جسم ہے اللہ جللہ شانہوں نے یہ سب سے بڑی نعمت اس کو عطا فرمائی ہیں اس کے اندر مختلف قسم کے عزا بنائے ہیں آنکھ کان ناکھ زبان ہاتھ پاؤں دل دوسری بڑی نعمت جو ہے وہ اولاد کی ہے اور تیسری بڑی نعمت وہ مال و دولت ہے جو اللہ جللہ شانہوں نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا اور چوتی بڑی نعمت جو ہے وہ علم کی ہے یہ ایسی نعمتیں ہیں اگر ان نعمتوں کا استعمال اللہ کے مرضی کی مطابق ہوا تو یہ نعمتیں دنیا اور آخرت کے اندر اس انسان کے عزت چین سکون راحت اتمنان کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بن سکتی اور اگر ان نعمتوں کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو پھر قیامت کی دن یہی نعمتیں ہوں گی جو انسان کو دوزخ میں لے کر جائے گی ایک تو انسان کا اپنا جسم ہے سب سے پہلے اللہ نے انسان کو اختیار اس کے جسم پر دیا ہے کہ یہ اپنے جسم کا استعمال صحیح کریں اس میں مختلف قسم کے اعزاء اللہ نے بنائے ہیں اور ان اعزاء کا مختلف قسم کا کام ہے آنکھ دیکھنے کے لیے بنائیں کان سننے کے لیے بنائیں ہاتھ پاؤں کا اپنا اپنا کام ہاتھ پکڑنے کے لیے پاؤں چلنے کے لیے زبان بولنے کے لیے دل سوچنے دڑکنے کے لیے دماغ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے یہ سارے اعزاء ہیں اگر ان اعزاء کا استعمال صحیح ہوا تو یہ اعزاء قیامت کی دن چونکہ یہ جسم جنت میں جائے گا اور ان اعزاء کے ذریعے سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے اور پھر ان اعزاء کو جنت کے اندر جو اے نا اللہ جل شانہو جنت کی نعمتوں سے لطف انداز فرمائیں گے اور اگر ان اعزاء کا استعمال صحیح نہیں ہوا ہاتھ پاؤں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف کانوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف زبان کا استعمال اللہ کی مرضی کے خلاف تو یہ اعزاء قیامت کی دن انسان کی دوزخ میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی اور یہ اعزاء قیامت کی دن انسان کے خلاف گواہی دیں گے آج ہم ان اعزاء کی راحت اور آرام کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں یہ جو ہمارا جسم ہے کہ ہمارا جسم سکون کے ساتھ رہے راحت کے ساتھ رہے اس کو تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے ہم بہت کچھ کرتے ہیں لیکن اگر ان کا استعمال صحیح نہیں ہوا تو قیامت کی دن یہی پاؤں جو غلط جگہ کی طرف چل کر جائیں گے یہ قیامت کی دن اس انسان کے خلاف اللہ کی دربار میں گواہی دیں گے اور اگر ان اعزاء کا استعمال یہی اعزاء ہوں گے جو قیامت کی دن اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے انسان کا جو بایاران ہے یہ اس کے خلاف گواہی دے گا کہ اس نے اس دنیا میں اس سے کون کون سے گناہ کروائے ہیں اسی طرح آنکھیں انسان کے خلاف ہو جائیں گی کان انسان کے خلاف ہو جائیں گے کہ اللہ جل شانہو قیامت کی دن جو ہے نا زبان پر مہر لگا دیں گے یہ زبان سے آدمی جھوٹ بولتا ہے عدالت میں کیس ہو جاتا ہے سچ بولنے والا ہار جاتا ہے جھوٹ بولنے والا جیت جاتا ہے سچ بولنے والا کیس ہار جاتا ہے جھوٹ بولنے والا کیس جیت جاتا ہے کیونکہ یہ زبان ہے جھوٹ ہے جھوٹ بولتا ہے اللہ جل شانہو قیامت کی دن اس زبان پر مہر لگا دیں گے اب یہ انسان جوہے نا جوڑ نہیں بول سکے گا اللہ کی دربار میں کیونکہ یہ انسان جوہے یہ اپنے خلاف کسی کی گواہی نہیں مانے گا اگر باہر کا کوئی آدمی اس کے خلاف گواہی دے کہ اس نے فلانا گناہ کیا فلانا گناہ کیا تو یہ انسان کہے گا یہ روایت میں ہے کہ اے یہ میں ان کی گواہی نہیں مانتا پھر اللہ جل شانہو فرمائیں گے کہ دیکھو اگر تیرے اپنے اعزا تیرے خلاف گواہی دیں گے تو پھر کیا کہے گا اس وقت اللہ زبان پر مہر لگا دیں گے زبان کا بون کر دیں گے پھر آنکھیں باتیں کریں گی اور پھر یہ اپنے جسم سے کہے گا کہ یہ سارا میں نے تمہارے لئے دنیا میں کیا تھا تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی لی ما شہد تم علینا تمہیں کس نے گویای دی تو وہ اعزاب بولیں گے آنکھ اور کان اور یہ ہاتھ پاؤں کہ ہمیں اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی تھی دنیا میں تو میرے بھائیوں اور دوستوں سب سے پہلے تو انسان کا یہ جسم ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اس نعمت سے یہ جنت میں جنت کے سونے اور چاندی کی محلات بھی بنا سکتا ہے اور اس نعمت کی وجہ سے یہ دوزخ میں بھی جا سکتا ہے اور دوسری بڑی نعمت جو اللہ جللہ شانہو نے جو اے نا وہ انسان کو عطا فرمائی ہے وہ اولاد کی نعمت ہے مال کی نعمت ہے علم کی نعمت ہے یہ نعمتیں ہیں مال اللہ نے دیا ہے اب اس مال کا ایک تو اس کے آنے کا ذرائع کہ یہ کس طریقے سے میرے پاس یہ مال آ رہا ہے حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے اس کی دیکھ بال کرنا اور دوسری چیز جو اے نا مال کا استعمال جو ہے نا یہ صحیح ہو آنے کا راستہ بھی ٹھیک ہو اور خرج کرنے کا راستہ بھی ٹھیک ہو اور اللہ جللہ شانہو نے ہمیں ایسا بہترین مذہب اسلام کا عطا فرمایا ہے کہ اس میں اللہ نے سارے احکامات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرمائی اور انسان کو طریقے سکھائے ہیں کہ حلال کماؤ اور حلال خرج کرو حلال جگہ پہ خرج کرو حرام جگہ پہ خرج مت کرو اور حلال مال صحیح جگہ پہ خرج ہوتا ہے حرام مال غلط جگہ پہ خرج ہوتا ہے ایک قائدہ اور کلیہ ہے کہ جتنا انسان کے پاس حلال طریقے سے مال آئے گا وہ صحیح جگہ پہ لگے گا اور جو مال غلط راستے سے آئے گا وہ پھر غلط راستوں سے جائے گا اس کا استعمال غلط ہوگی اس لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اس کی فائل بند ہو جاتی آمال لامہ ختم اب اس نے جو آمال کی ہے وہ اللہ کی ہاں محفوظ ہو گئے مزید اس کے آمال لامے میں کوئی آمال نہیں لکھی جائیں گے کیوں یہ مر گیا اب ختم ہو گیا دنیا عمل کا میدان ہے یہ دنیا سے چلا گیا عمل کا وقت ختم ہو گیا اس کے پاس اس کا عمل منقطع ہو گیا اذا مات ابن آدم انقطع عملوہ اس کا عمل ختم ہو گیا لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا عجر اور ثواب اس مردے کو پہنچتا رہتا ہے اللہ کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے چیز صدقت جاریہ کہ اس کو اللہ نے مال دیا تھا دنیا کی دولت دی تھی دنیا کی اسباب اللہ نے عطا فرمائے تھے اب اس اسباب کی ذریعے سے مال کی ذریعے سے چیزوں کی ذریعے سے اس نے اس مال کو صحیح جگہ پر خرش کیا اس سے مسجد بنوا دی یا پوری مسجد تو نہیں بنوای لیکن مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈال دیا اب یہ مر گیا اب اس مسجد میں جو ہے نا نمازی آ رہے نماز پڑھ رہے اور جو ہے نا دین کے کام ہو رہے لوگ علم سیکھ رہے دین سیکھ رہے جمعے کی بیانات ہوتے تقریریں ہوتی ہیں جماعتیں چلتی ہیں اب یہ مر گیا لیکن اس کا چونکہ اس مسجد میں اس کا مال لگا ہے اب یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اس کو قبر میں اس کا سواب ملتا رہے یا مدارس کے اندر دین سکھایا جاتا ہے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے علم سکھایا جاتا ہے بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ یہ آگے جا کے بڑے ہو کر امت کی رہنمائی کریں گے لوگوں کو دین سکھائیں گے لوگوں کی دین کی حفاظت کریں گے اب جو ہے نا ایسے مدرسوں کے ساتھ اس نے تعاون شروع کر دیا اپنا مال مدرسوں میں لگا دیا اب یہ مر گیا لیکن اس کی مال سے پیچھے بچے حافظ بن رہے قاری بن رہے علماء بن رہے دیندار بن رہے اب اس کو قبر میں یہ قبر میں ہے لیکن اس کو آجر ملتا رہے یا اس نے جو ہے نا کسی جگہ پر کھوہ بنوا دیا کسی جو ہے نا جگہ پر پانی لگوا دیا اس میں حصہ ڈال دیا پہلے زمانے میں کھویں ہوتے تھے آج کل جو ہے نا کسی کو پانی لگا دیا لائن دے دی کسی کو اپنے گھر کے باہر جو ہے نا اپنے گھر کے ساتھ سبیل لگا دی گرمی ہے لوگ جا رہے آ رہے تھنڈا پانی پی رہے ہم نے ایسی جگہوں میں باہر ملک میں گئے ہم ایک جگہ میں وہاں جا کے دیکھا کہ بھائی گھروں کے باہر جو ہے نا انہوں نے وہ سبیل لگائے ہوئے تھنڈے پانی کی گرمی وہاں زیادہ ہوتی ہے وہاں جو بھی آتا ہے جاتا ہے تھنڈا پانی پیتا ہے پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اب یہ سکتہ ہی جاریہ ہے اب یہ مر گیا لیکن لوگ اس کی بنایا ہوئے سبیل سے اس کی بنایا ہوئے کھوئے سے اور اس کی بنائی ہوئی مسجد سے بدرسے سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اب قبر میں اس کو عجر ملتا رہے گا اس لئے میرے بھائیوں اور دوستوں میں نے عرض کیا کہ مال اور دولت یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے اور اللہ نے کسی کو دولت دی تو یہ اللہ کی نعمت ہے یہ خوشبختی کی علامت ہے حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سعادت المرع تین چیزیں جو ہے آدمی کی سعادتمندی کی علامت ہے المسکن الواسع کہ اللہ اس کو رہنے کے لئے بڑا گھر دے دے اس کا مکان کھلا ہو کھولے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خود بھی اس میں رہ رہا ہے اور یہ مہمانوں کو بھی جگہ دے رہا ہے اس کو اللہ نے کھلا مکان دے دی رہنے کے لئے یہ اس آدمی کی سعادتمندی ہے والمرقب الحنی اس کو اللہ نے سواری کے لئے بہترین سواری دے دی آج کل پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے آج کل کی زمانے سے پرادو ہے لینڈ کروزر ہے ایک سلائی ہے جیلائی ہے اللہ نے کسی کو دیئے تو یہ اللہ کی نعمت ہے کس کی نعمت ہے ہاں اور یہ اس کی سعادتمندی ہے کس کی اللہ نے اس کے ساتھ نک بختی کا ارادہ کیا اس بندے کے ساتھ اور تیسری چیز المرعط الصالحہ کسی کو نیک بیوی مل جائے نیک بیوی یہ آدمی کی سعادتمندی ہے جو اس مرد کے دین کی کاموں میں اس کی مدد کریں تو یہ مال جو اللہ نے عطا فرمایا یہ اس کی جنت میں جانے کا ذریعہ بن گیا کہ اس نے اس سے اتنے بڑے کام کروائے اور جوہے نا لوگ اس سے اس کے مرنے کے بعد فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جوہے نا قبر میں آرام سے پڑا ہوا اس سوابوں کو یہ لوٹ رہا ہے اور پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد جن اعمال کا سواب اور عجر مرنے کے بعد ملتا ہے اس میں سے کہ وہ علم ہے کہ اس نے جوہے نا علم دوسروں کو سکھایا اور علم سے مراد دین کا علم ہے قرآن اور حدیث کا علم ہے کہ اس کے پڑھنے پڑھانے سے بچے حافظ بن گئے قاری بن گئے اور اسی طرح جوہے نا یہ بھی اس میں آتا ہے کہ ایک آدمی خود حافظ قرآن نہیں ہے خود عالم نہیں ہے لیکن اس نے عالم بنانے میں کسی کی مدد کر دی حافظ بنانے میں کسی کی مدد کر دی اب یہ بھی اس میں آتا ہے علماء نے لکھا ہے او علم ینتفعو بھی کہ جوہے نا یہ ایک ایسا علم اس نے چھوڑ دیا جو بعد میں لوگوں کو نفع پنچا رہے اور اس کو قبر میں عجر مل رہے اور تیسری چیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولد صالح یدعو لہو کہ نیک اولاد جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ چند نعمتیں اللہ نے انسان کو دی ہیں اس سے انسان اپنی آخرت بنا سکتا ہے اس ان نعمتوں کے ذریعے سے انسان جنت میں اپنے لئے سونے چاندی کی محلات بنا سکتا ہے دودھ شراب شہد اور پانی کی نہریں یہ جنت میں اپنے لئے کر سکتا ہے اگر ان نعمتوں کو صحیح استعمال کریں اس میں سے ایک نعمت جو ہے وہ اولاد کی نعمت ہے یہ اولاد یا تو آدمی کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اور یہی اولاد یا تو اس انسان کی دو زخمے جانے کا ذریعہ بنے گی اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہوئی تو یہ اولاد اس کے دو زخمے جانے جانے یہ خود دیندار تھا تحجد گزار تھا اور نمازوں کا پابند تھا لیکن اس نے اپنی بچوں کی تربیت صحیح نہیں کی ایک تو یہ ہے کہ آدمی تربیت کی کوشش کرے بھرپور پوری کوشش کرے اس کے بعد اگر کسی بچے کی قسمت میں نہیں ہے وہ الگ بات ہے لیکن اس نے بچوں کو دینی تربیت بلکل نہیں دی اب یہ اولاد یہ اس آدمی کے دوزخ میں جانے کا ذریعہ بنے گا اب اس کی تحجد اس کی نمازیں اور اس کا ذکر و تلاوت اس آدمی کو دوزخ کی آقصہ نہیں بچائے گی اس لئے میرے بھائیو اور دوستو بچوں کی تربیت پر خاص طور سے ہمیں نظر رکھنی چاہیے دیکھو صحابہ کے جو ہے نا صحابہ نے اپنے بچوں کی تربیت کی اللہ جل شانہ نے ان کی بچوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عدو کی زمانے میں رمضان المبارک کا مہینہ ہے ایک شرابی لایا گیا جس نے شراب پیتی اور روزہ بھی نہیں رکھا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کو دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے اور اس کو کہا کہ تیرا ناس ہو تو تباہ و برباد ہو جائے کہ ہمارے تو چھوٹے بچوں کے بھی روزے ہیں اور تو بڑے ہو کر تُو نے شراب پی رکھی اور تُو نے روزہ نہیں رکھا ہمارے تو بچوں کے بھی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بچوں نے روزے رکھے پھر اس کو اسی کوڑے مارے اور اس کو مدینے سے نکال کر کسی اور جگہ میں بیج دیں کیوں کہ یہ ماحول خراب کرے گا کیا خراب کرے گا ماحول خراب ہو جائے گا بچے خراب ہو جائیں گے کیونکہ بچے بڑوں کو دیکھ کر چلتے صحابہ کے زمانے میں بچوں کی ایسی تربیت ہوئی چھوٹے چھوٹے بچے اور حدیث یاد ہیں قرآن کی بڑی بڑی صورت یاد ہیں حضرت زید بن ثابت چھوٹے بچے حجرت کر مدینہ منورہ آئے اور بچپن سے دین سیکھا ماں باب نے تربیت کی اور بڑے ہو کر پھر صحابہ میں سب سے بڑے مفتی بن گئے سب سے بڑے عالم بن گئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچی ہے چھے سال کی عمر میں رسول پاک سلم کی نکاح میں آئی مکہ مکرمہ میں نکاح ہوا مدینہ منورہ میں آ کر نو سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور دو ہزار سے زیادہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہیں اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہم جب کسی مسئلے میں پھنس جاتے تھے کسی حدیث کی بارے میں ہمیں تردد ہو جاتا تھا تو پھر ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے اور وہ ہماری رہنمائی کرتی تھی یہ تربیت کا اثر ہے کہ بچوں کی تربیت بچوں کی تربیت ہم اپنے اگر ہم خود دیندار نہیں تو بچوں کو کیا سکھائیں پھر یہ بچے بڑے ہو بچوں کو شروعی سے دین کا عادی نہیں بنائیں گے اور ہم کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو چھوٹے بچے پھر یہی بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بری عادتیں ان میں پختہ ہو جاتی ہے اور بڑے ہو کر پھر یہ گناہوں میں مبتلا ہوتے پھر ماں باپ رہتے ہیں کیوں کہ بچوں میں بچوں کی تربیت نہیں کی اس لئے میرے بھائی اور دوستو ہم اپنے بچوں اور بچیوں پر نظر رکھیں ان کی دینی تربیت کریں ان کو اللہ کی احکامات سکھائیں اللہ کی حقوق سکھائیں ان کو رسول پاک کی سنتیں سکھائیں کہ بچپن سے یہ دین کا عادی بن جائے اس لئے علماء فرماتے کہ بچوں کو یہ مسجد سے مت رکھو بعض لوگ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں بچوں کو مت لاؤ ہاں ایسے بچے جو اپنا پشاپ پاخانہ نہیں سنبھال سکتے ایسے کو تو نہیں لانا چاہیئے لیکن چھے سال کے بچے سات سال کے بچے پانچ سال کے بچے ان بچوں کو مسجد کا عادی بناو اگر یہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے اگر یہ شرارت بھی کرتے ہے تو ان کو کرنے دو کیوں یہی بچے ہوں گے اگر آج سے مسجد کا عادی بنیں گے کیونکہ یہ پہلے صف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سفید خالی ہو اس لئے بچوں کو بھی مسجد کا عادی بناو حکم ہے کہ سات سال کے بچوں کو نماز کا حکم کرو حالانکہ سات سال کے بچے پر تو نماز فرض نہیں ہے نماز تو بالغ ہونے کے بعد فرض ہوگی لیکن یہ اس لئے کہ بچپن سے اس کی تربیت ہو جائے یہ نماز کا عادی بن جائے اب اس پر نماز فرض نہیں ہے لیکن اگر ابھی سے اس کو نماز کا عادی نہیں بنائیں گے اس کو مسجد کا راستہ نہیں دکھائیں گے نماز نہ پڑھنے پر اس کو تنبیل نہیں کریں گے تو بڑے ہو کر بالغ ہو کر یہ نماز نہیں بنے گا یہ بنے بنے اس لئے میرے بھائی اور دوستو ہم کوشش کریں اور پھر اپنے بچوں کیلئے دعائیں مانگیں حدیث پاک میں ہیں دو عمل ایسے ہیں ہر عمل اللہ تک پہنچنے میں درمیان میں حجاب ہوتا ہے پردہ ہوتا ہے حدیث میں ہے لیکن دو عمل ایسے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات تک پہنچتے ہیں اور اللہ ان کو قبول فرماتے ہیں ایک لا الہ الا اللہ کا ذکر اور دوسرے ماں باپ کی دعا اپنے اولاد کیلئے ہم مال کیلئے دعا مانگتے ہیں اللہ مجھے زیادہ مال دے دے اللہ مجھے مصیبتیں دور کر دے کبھی اپنی اولاد کیلئے دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے اولاد کو نیک کر دے تو ہم اس کی بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں